اسلام علیکم آج آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں دھابا سٹائل فرائے دال ماش کی ریسپی یہاں آپ اسے اردھ دال بھی کہہ سکتے ہیں دوہتی مددار بن کر تیار ہوتی ہے تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ایک کپ دال ماش دی ہے اس کو اچھی طرح سے پانی میں دھو کر بگو کر رکھ دیں گے اب ایک پین کے اندر دو گلاس پانی ڈالیں گے اور اس کے اندر ایک چمچ نمک اور آدھی چمچ حلدی ڈال کر اس کو اوبال آنے کا ویٹ کریں گے جب پانی میں اوبال آ جائے تو اس کے اندر دال ڈال کے اس کو ایٹی پرسنٹہ گلا لیں گے جب دال ایٹی پرسنٹہ گل جائے تو اس کو پانی میں سے نکال لیں گے اور سائیڈ پر آگ دیں گے اب ایک اور پین لیں گے اس کے اندر آئل ڈالیں گے ساتھ میں لسن چوپ کیا اور ڈالیں گے جب لسن ہلکا سا براؤن ہو جائے تو اس کے اندر ہم ثابت سرخ مرش ڈالیں گے ساتھ میں ادرک کے سلائسز ڈالیں گے سوز مرش ڈالیں گے اور اس کو تھوڑی دیر فرائی کر لیں گے اس کے بعد اس کے اندر ٹوماتو پیسٹ ڈالیں گے اور اس کو تھوڑی دیر بون لیں گے پھر اس کے اندر لال مرش چائے کا چمچ زیرہ پاورڈر ایک چائے کا چمچ اور حشک دنیا پاورڈر ایک چائے کا چمچ ڈالیں گے ڈال کے اس کو اچھی طرح سے بون لیں گے سپائسز کو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں سپائسز ڈالنے کے بعد آپ تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ مسالہ ہمارا جلینا جب مسالہ ہمارا اچھی طرح پان کر تیار ہو جائے تو اس کے اندر ہم وائل کی ہوئی ڈال ڈالیں گے ڈال ڈالنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے مسالے کے ساتھ کیونکہ ڈال کو ہم نے اسی پرسنٹ گلایا تھا تو اس کو اندر ہم آدھا کا پانی ڈالیں گے اور باقی کی ڈال ہم مسالے کے ساتھ پکائیں گے ڈال کو ہلکی آنچ پہ پانچ سے دیس منٹ کے لیے ڈک کر رکھ دیں جب ڈال ہماری مکمل طور پر گھل جائے تو اس کے اندر ہم کسوری میتھی ایڈ کریں گے اور آدھا لیمون جوڑ لیں گے لینجی زبردست قسم کی ڈال ہماری تیار ہے اگر یہ ریسپی آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا خوش رہیں آباد رہیں اور خوشیاں بانتے رہیں اللہ حافظ